ہیلو فرنڈز میرے چینل میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بنائیں گے گوبی آلو کی سبجی تو یہ جو سبجی ہے اسے ہم نے بگر پیاج لیسن کے بنایا ہے پھر بھی یہ بہت یادہ ٹیسٹی بنے گی بنانے کا طریقہ بہت ہی ایزی ہے تو چلیے فٹا فٹ سے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر سبجی بنانے کے لیے سرسوں کے تیل کو ہم نے گرم انہیں رکھ دیا ہے اور آدھا کلو ہم نے لی ہے گوبی جسے کی ہم نے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ دو میڈیم سائز کے کچھے آلو کو بھی ہم نے اس طرح ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے ٹماٹر کو ہم نے کدو کس کر کے پہلے سے ہی رکھ لیا ہے اب یہاں پر تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تیل میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا میتھی دھانا آدھا چمت جیرہ ہلکا سبھونیں گے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے آلو اور گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے چلاتے ہوئے آلو کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے مسائلے حلدی پاوڈر لال میرچ کا پاوڈر آدھا چمت کاشمیری میرچ ایک بڑا چمت دھنیا پاوڈر اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم گو بی گو بی کو آلو اور سارے مسائلوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے سوات کے انو سارے نمک ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے جسے کی جو گو بی ہے ہلکی سی گل کر سوفٹ ہو جائے تو لگ بگ پانچ منٹ کے بعد کھول کر ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پر گو بی اور آلو مسائلے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر ٹیماتر کو ڈالنے کے بعد گیس کا فلیم میڈیم پر کر دیں گے اچھے سے دونوں چیزوں کو ملائیں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ملائی دو چھوٹے چمچ جسے کی سبجی میں ٹیس بہت ہی اچھا آئے گا اور اچھے سے ملانے کے بعد کور کر کے رکھ دیں گے دھیمی دھیمی آج پر پکنے دیں گے کچھ دیر بعد ہم کھولیں گے اور اچھے سے پھر سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گو بی آلو اچھے سے ہلکے ہلکے سے فرائی ہو کر گل گئے ہیں اور جو ہم نے ملائی ایڈ کری تھی اس میں سے بھی تھوڑا سا گھی نکلا ہے جسے کیس میں ٹیس بہت ہی اچھا آ جائے گا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی کسوری میں تھی ایک چمچ گرم مسالہ تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی ادرک ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے سے ملائیں گے اور ایک کپ اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پانی تو پانی ڈالنے کے بعد اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے گیس کا فلیم لو کر دیں گے اور دھیمی دھیمی آج پر سبجی کو ہم پکنے دیں گے تو آٹھ سے دس منٹ تک آپ سبجی کو دھیمی دھیمی آج پر پکا لیں اور اس کے بعد ہی اسے کھول کر چیک کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبجی اچھے سے اُبل کر پک چکی ہے نہ تو بہت زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑی ہے تو بس اسی طرح کی سبجی ہمیں رکھنی ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی یہ اور گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا گیس کو بند کر دیں گے سبجی کو گرما گرما پروٹی کے ساتھ یا پھر پوڑی کے ساتھ سارف کریں اور یدی آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں